اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نا خوشکوار اور مخدوش تھے اتنے مشکو مخدوش تھے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر تقریبا تقریبا خلافت کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے لیکن یہ انتہائی زیرک اور تیز ترار آدمی تھے اس کا قبیلہ بن اومیہ بہت مضبوط تھا تو اس نے بہت ہی مختصر وقت میں اپنے حالات کو کنٹرل کرنا شروع کر دیا سورشوں کو دبانا شروع کر دیا اس کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ان لشکرو کھتا چھوٹے لشکرو کھتا جو حضرت امام حسین کے ساس کے لیے نکلتے تھے تو اس نے ان پر بھی قابو پایا لیکن ایک شخصیت ایسی تھی جن کا نام مختار سقفی تھا جنہوں نے امام حسین علی مقام کے قاتلان کو چنچن کا قتل کیا تو اس کی وجہ سے اس کی دور حکومت میں کافی زیادہ ایک کمزوری پیدا ہوئی کیونکہ مختار سقفی ذاتی حیثیت میں بہت ممتاز قسم کے شخص تھے جرری اور دلیر تھے اور جو کام ان کو سمجھ آیا یعنی کہ حضرت امام حسین کے قاتلان سے بدلہ نینے کا اس کو انہوں نے ایک کما حق کا ہو ادا کیا اور تقریبا تقریبا سارے ہی قاتلان جو اس لشکر میں جو کلیدی عدے پر افراد تھے ان سب کو ہی قتل کیا اس کے لئے اسے تھوڑا سا معاملات کنٹرول سے باہر ہوئے لیکن بنوعیہ کے لوگ عمومی طور پر پوزدہ قابل تھے اور فیاض تھے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا جانتے تھے تو بہت ہی مختصر وقت میں عبداللہ بن زبیر کے زور کو توڑ دیا اور حجاج بن یوسف کے حملے کے نتیجے میں جو مروان کے زمانے میں بہتا حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر شہید کر دی ہو گئے چچزاد بھائی تھا پیسہ خرش کرنے میں کلہ تھا معاملات کو سمجھنے میں بہت کلہ تھا غیر معاملی طور پر دلیر تھا یعنی صفاق کی حد تک دلیر تھا اپنے دشمن کے ساتھ بہت سخت معاملہ کرتا تھا لیکن اگر وہ لالج کے ذریعے اس کے ساتھ مل سکتے تھے تو ان کو لالج کے ذریعے بھی ملا لیتا تھا یہ کافی عرصے مدینہ منورہ کا بھی گورنر رہا اس کے بعد کی جو اسی سال تقریباً حکومت رہی ہے اس کے بعد تقریباً یہ ساٹھ باسٹھ پینسٹھ سے لیکے ایک سو دس بارہ تھا اگلے پچاس سال جو متریعہ حکم بن آس کی والا آدمی رہی حکم بن آس کے بعد اس کا بیٹا مروان بن حکم خلیفہ بنا مروان بن حکم کے بعد اس کے تین بیٹوں نے اوپر تلے حکومت کی اور ان میں سے ایک اس کے پتیجے حضرت عمر بن ربطلچیز بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نشاعت سانیہ تھی اسلام کی اور خلافت اسلامی کی انہوں نے ان کے طور میں یاد تازہ کر دی گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز میں یہ جو خواست اس لیے تھے کہ بنو میہ میں یہ خواست تھے سخاوت تھی ان کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز میں یہ کیفیت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی لیکن بنو میہ میں یہ خاصیت تھی بنو میہ خرش کرنے کے معاملے بہت زیادہ دلیر تھے وہ کر لیتے تھے اور پیسہ خرش کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیتے تھے جب لوگ ساتھ مل جائیں گے تو معاملہ درست ہو جائیں گے لیکن تاہم ہر چیز کو زوال ہے ہر کمال راہ زوال تو بہرحال یہ مختصر عرصے میں پچاس سال کے قریب یہ جو حکم بیناس کی اولاد میں حکمت چلی اس کے بعد بنو عباس میں عباس الصفح اور اس کے پیسہ عباس مسلم خراسانی کے ذریعے خلافت کا خاتم ہوا حالات بڑے مختوش ہوئے بنو میا کے ساتھ وہ تمام ظلم کیے گئے جو اس سے پہلے روانی تھے یعنی ان کے بزرگوں کی اور ان کے رشتداروں کی اور ان کی لاشوں کو نکال کر جلائے گیا پھانسی دی گئی اور جو کچھ پورا کیا جاتا سکتا تھا وہ کیا گیا ان میں سے جو شہزادے ایک شہزاد عبد الرحمن تھا وہ بچ گیا جو اسپین کی طرف چلا گیا اس نے افریقہ کا کچھ علاقہ فتح کیا اسپین کا علاقہ فتح کیا وہاں پر جاپا متقل سیٹل ہو گیا اور وہاں پر ایک نئی اسلامی سلطنت کی داغوے ڈالی کم و بیش مختلف بادشاہ اور مختلف خاندانوں کے ذریعے انہوں نے تقریبا پر سات سو سال اسپین میں حکومت کی تو میرا خیال ہے کہ بنو امیہ بہرال کافی قابل لوگ تھے معاملات کو سمجھتے تھے معاملات کو انتظامی عمور کی طور پر کافی مضبوط تھے قبیلے کے طور پر بڑے مضبوط تھے اور ذاتی شجاعت اور ذاتی جو اقل مندی ان کے در بدرجائے اتم پائی جاتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَلَّا لَلَّا لَمُمِنِينَ